بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ جس طرح بڑی بڑی سچائیاں سادہ ہوتی ہیں اسی طرح بڑے آدمی بھی نہائید ہی سادہ ہوتے ہیں چونٹی کو غور سے دیکھو اور اس کی طرح اپنی زندگی میں محنت اور کفایت کرو اسی میں تمہاری بھلائی ہے دور اندیش آدمی تھوڑا سا کرز لے کر تھوڑے ہی عرصے میں بے باگ کر دیتا ہے جبکہ نااقبت اندیش آدمی بہت سا کرز لے کر اس کو ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے حساب کی پڑتال نہیں کرتا فاتح کو خوف کی نظر سے دیکھا جاتا ہے دانا آدمی کی عزت ہماری نگاہ میں بڑھ جاتی ہے بزرگی کی تین نشانیاں ہیں نمبر ایک یہ کہ دوسرے لوگ اسے بزرگ سمجھیں نمبر دو یہ کہ وہ اپنے تہیں اپنے آپ کو بزرگ نہ جانے نمبر تین یہ کہ جب مصیبتوں میں گھر جائے تو سچائی کا دامن پکڑے رکھے خاندانی تعلقات کس کام پر انسان تنہا آتا ہے تنہا مرتا ہے کوئی کسی کی مصیبت میں کام نہیں آسکتا یہی تلخ حقیقت ہے جو بندہ کسی عورت سے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کرتا ہے وہ احمد ہے جو اس کی دولت کی وجہ سے کرتا ہے وہ لالچی ہے اور جو کوئی اس کی اچھی سیرت کی وجہ سے کرتا ہے وہی حقیقی شہر ہے ہمیں اپنی سست الوجودی اور گرم بچھونوں کو چھوڑ کر انسانی زندگی کو بامائنی کرنے والے فراج کی انجام دہی کرنی چاہیے اس قدر سادہ لو بھی مت بنو کہ سب لوگ تمہارے دل میں گھر کر لے دنیا کی ہر ضرورت کا خاتمہ ایک نئی ضرورت پر ہوتا ہے اور دوسری کا تیسری ضرورت پر دانت نعمت کھاتے کھاتے گس گئے لیکن زبان شکایت کرتے کرتے نہ کسی بے احسان سخاوت قدرت میں افوہ دولت میں توازو اور اداوت میں نیکی جوان مردی میں پشیدہ ہے نیک کردار کی بہترین نشانی رفتار و گفتار ہے موٹی عورت روز تین غزائیں خوشک میواجات اجوائن اور لیمو بیلا ناغہ کھائے تو ایک ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہے انسان تنہائی میں فرشتے سے برتر یا حیوان سے بدتر اور یہ اس کے علم و عقل پر منحصر ہے